بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈین ایف سولہ نو دو ہزار بائیس کو ہونے والے پیپر کا تو کہتا what was the proportional share of Pakistan in the asset کہ پاکستان کا proportional share کیا تھا جب پاکستان اور انڈیا سب کانٹیننٹ میں جو کہ بریٹش رول کے اندر تھا اس سے علیدہ ہوا تو پاکستان کو asset میں کیا ملا تھا پاکستان کو سیون ہنڈرڈ فیفٹی ملین جو ہے وہ روپیز پاکستان کے حصے میں آئے تھے یعنی پچھتر کروڑ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ اردو میں اور سات سو پچاس ملین تو how many ordinent factory were working in the united sub continent till 1947 تو 1947 تک 16 یعنی 16 factoryیاں کام کرتی رہی ہیں united sub continent میں جو جس کو united india بھی کہتے ہیں بریٹش رول میں 1947 تک 16 ordinent factoryیاں تھی تو اس کا انسر ہے c question number 49 ہے جی اس میں کہتا ہے in which year the kishmiri started their struggle for independent dogra role before the partition of sub continent تو sub continent کی partition سے پہلے بھی کشمیریوں نے independence movement against dogra rule شروع کر دی تھی تو انہوں نے 1930 میں یہ movement شروع کی ہے تو یہ بہت important mc کی خود ہے تو 1930 یہ remember رکھے گا which organ of the united national past resolution to hold plebiscite in the state of jammu and kashmir تو کہتا ہے united nation کا جس کو ہم UNO بھی بولتا ہے united nation organization جو کہ ایک بہت دنیا کا سب سے بڑا international forum ہے تو اس کا کون سا organ تھا اس کے آپ کو بتا different organ ہے جس میں security council ہے جس میں general assembly ہے اور different organ ہے تو ان میں سے international court of justice ہے trustorship council ہے تو ان میں سے کون سا organ تھا جس نے یہ resolution دی تھی کہ کشمیر کے اندر plebiscite ہوگی یعنی رائش ماری لیے جائے گی لوگوں کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا وہ independent رہنا چاہتے ہیں تو یہ جنرل assembly نے 1948 میں resolution دی تھی sorry security council نے UNO کی security council نے تو اس کا answer ہے distance of state of junagar from krasi was junagar کا krasi سے کتنا distance تھا تو یہ 500 km junagar krasi سے ہے اگر آپ google کریں تو 505 بھی آتا 500 km junagar کا krasi سے different تھا first prime minister of pakistan first prime minister آپ سب کو پتا ہے جو پہلے prime minister پاکستان کے تھے جب پاکستان 1947 میں آیا تو وہ لیاقت علی خان تھے first corner journal کا اگر آ جائے تو وہ کہتے آزم محمد علی جناتھے اور یہ بہت important mc کی حضر ہے جو پہلے prime minister پاکستان ہے وہ نواب زیادہ لیاقت علی خان ہے تو اس کا answer ہے آگے کہتا ہے through which path karakaram highway connects pakistan with china تو جو karakaram highway ہے وہ پاکستان کو چائنہ سے کس پاس through connect کرتا ہے تو خنجراب جو پاس ہے یہ ہے پاکستان اور چائنہ کو connect کرتا اگر پاکستان اور پشاور اور جو افغانستان کا دار الخلافہ ہے کابل ان کو کون سا connect کرتا ہے وہ خیبر پاس ہے تو خنجراب پاس پاکستان کو چائنہ کے ساتھ connect کرتا ہے تو اس کا answer ہے جی 53 کا اے which plane area is located in the south of salt range and rest and east of the ڈیویر سلیمان کو ڈیویر سلیمان کو میں کہتا ہے کہ کون سا plane area ہے اصلا میں plane area ہے انڈس plane اب اس نے پوچھا ان میں سے اپر انڈس تھا یا لوہر تھا تو آئی تینک اس کا answer ہے یہ جو لوہر انڈس plane ہے یہ ایک ایسا area ہے جو کہ south of salt range اور east of ڈیویر سلیمان کو میں located ہے the constitution of pakistan 1946 was implemented یہ تیس مارچ کو implement ہوا اور اس کو جناب چودری محمد علی جو اس وقت prime minister of pakistan تھے اور ایک liar بھی تھے انہوں نے اس کو سارا اس کا ڈاڈ ڈرافٹ نیا تھا تو یہ نائنٹین فورٹی سیکس میں بننے والا جو پہلا پاکستان کا constitution تھا آفٹر نائن یئر آف انڈی بینینس ہو پاکستان بنا تھا یہ تیس مارچ انیس سو چھپن کو implement ہوا تو فرس مارشل لا امپوز بائی جنرل ایوب خان تو یہ نائنٹین فیفٹی ایٹ میں جنرل ایوب خان نے پاکستان میں فرس مارشل لا امپوز کیا تھا number of houses مجلس سے شورا جو مجلس سے شورا ہے اس کے دو آرگن ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ فیفٹی ایٹ ہے جی ٹنور آف میمبرز آف سینٹ تو یہ سکس ایئر کے لیے سیلیکٹ ہوتے ہیں question number ہے جی 59 کہتا تھا famous musical note میاں کی ملہار میاں کی ملہار was created by تو یہ تینسن نے اس کو میزیکل جو تھا نوٹ اس کو تینسن نے create کیا تھا ریس کا آنسر سی ہے بہت famous mcq the famous musical note میاں کی ملہار یہ تینسن نے created کیا تھا سکسٹی نمبر question پہ چلتے ہیں جی یہ کہتا تھا which muslim ruler claim that he could tell the name of artist after seeing his painting جو یہ بہت important mcq جانگیر کا دعوی تھا کہ اگر وہ artist کی painting کو دیکھ لے تو اس artist کا نام بتا سکتا ہے wake island is under the control of یہ united states of amerika کے اندر ہے یہ بھی mcq is important ہے wake island usa کے اندر ہے pakistan is located between the longitude of 61 to 75 یا 61 to 77 of east اس کا آنسر ہے dear fellows Pakistan is located between longitudes of 61 and 75 of east to which 63 which mineral is found at sandak blochistan یہ sandak blochistan کا area ہے اس میں کونسی منرل پائی جاتی ہے اس میں کوپر اور گولڈ پائی جاتی ہے تو اس کا آنسر ہے اے 64 کا the place in pakistan which has the absolute minimum temperature of minus 16 degrees کر دو جو یہ گلگت بلتستان کا area ہے اس کر دو اس میں سب سے نیچے temperature اس میں مینیمم دو جاتی ہے اور یہ پاکستان کا سرف ترین لاکھا بھی ہے یہ لارجسٹ مانٹین ریج آف تا ورلڈ انڈیت ہے انڈس انڈس جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی مانٹین ریج ہے which of the following is the second most largest desert of the world تو سب سے بڑا آپ کو پتا سہارہ ہے دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ ڈیزرٹ جو ہے وہ ہے جناب arabین اور تھرڈ پہ گو بھی آتا ہے تو اگر فرس دنیا کا لارجس پوچھا جائے تو وہ سہارہ اگر سیکنڈ پوچھا جائے تو عربین تھرڈ پوچھا جائے تو گو بھی تو اس کا انسر سیکسٹی سامن کا سی what was the bounty on sama capture تو sama کے جو اگر کوئی اس کو پکڑ لے تو اس پہ جو امریکن تھے انہوں نے فائیو میلین کی ڈالر کی بانٹی رکھی ہوئی تھی انہیں اس نہ ہے وہ انعام دیں گے گلگت بلتستان بارڈرز آف اگر اٹونوموس ریجن آف سیانگ کیانگ یہ جو گلگت بلتستان بارڈر ہے یہ اگر جو اٹونوموس ریجن آف سیانگ کیانگ یہ چائنہ کا صوبہ ہے یہ اس کا ایک خود مختیار علاقہ ہے تو اس کا انسر ہے جی سی سکسٹی نائن question number 70 میں کہتا ہے the dam inaugurated in October 2020 by sin government in nang nanggar parker the district thar parker is تو اس کا انسر ہے جی پیپرز ہوتے ہیں امسی کی اٹھ میں اوپ میں یہ question and different angles different statements سے وہ پوچھتا ہے تو کسی بھی پیپر کی پرویشن کا best method ہوتا ہے جس کو ہم smart study بولتے ہیں وہ ہوتا ہے جناب previous پیپر کو تیار کرنا تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے جلد شیئر کرتا ہوں اپنا خیار رکھئے گا comment section میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور آپ کی please اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا اور describe بھی کیجئے گا اور share بھی کیجئے گا اس سے میری حفظہ آئی ہوگی اور انشاءاللہ میں آپ کے لئے next جتنے بھی ویپر آ رہے ہیں different posts کے پیپی ایسی کے اور میں انشاءاللہ ایک انقریب ایک css اور pms کی پوری گائل لائن اور اس کا پورا سلیبرز اور اس کے پورے لیکچر کی ویڈیوز بنانے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ گھر بیٹھ کے css کی بہترین preparation کر سکیں without any charges اور پوری step by step guide line کے ساتھ thank you so much اپنا خیال رکھیگا ایمان اللہ اللہ حافظ